بلہ الرحمن الرحیم آج سید حارون شاہ صاحب ایڈیشنل سیشن جج کے ہاں میری پیشی تھی میں حاضر ہوا اور مقلعہ نے نکتہ نظر پیش کرنے کے بعد ان کو سننے کے بعد جج صاحب نے پندرہ تاریخ کی اگلی تاریخ مقرر کر دی ہے میں اب ملتان کے لیے روانہ ہوں کیونکہ کہ میرے وہاں پانچ کیسز لگے ہوئے ہیں اور مجھے وہاں بھی پیش ہونا ہے اس وقت جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ایک ایسا موضوع ہے جس نے پوری امت مسلمہ کے دل آزاری کی ہے اور وہ ہے سویڈن میں جو قرآن شریف کا جو ایک دردناک جو آپ نے اپنی سکرینز پہ دیکھا جس طرح بے حرمتی کی گئی جس طرح آگ لگائی گئی جس طرح وحام قرآن شریف کو جلایا گیا اس سے پوری عالم اسلام میں ایک استراب کی کیفیت ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو اسلامی اسلامی اسلاموفوبیا کا جو ٹرینڈ ہے ایک بڑھتا وروجہان ہے اس کی ہم نے نشان دہی کی تھی جب طریقہ انصاف کی حکومت تھی اور اس کو میں بیسیت وزیر خارجہ اس نکتے کو لے کر گیا تھا نیامے جو وزراء خارجہ کی جو وہاں فورمرسز کا اجلاس تھا اس اجلاس میں میں نے اس ٹرینڈ کے بارے میں دیگر وزراء خارجہ کو جو اوائی سی کے تھے انہیں آہگاہ کیا اور انہوں نے مجھ سے اتفاق کیا کہ اس پر ہمارا ایک مشترکہ لائی عمل ہونا چاہیے اس لائی عمل کو ایک ریزولوشن کی شکل میں ہم نے پاس کروایا کہ یہ جو آئے دن فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر ایک عرب سے زیادہ مسلمانوں کی دلہ داری ہوتی ہے اس کا کوئی جواز نہیں ہے اور اس سے متاثر ہوتا ہے بہت سے معاشرے متاثر ہوتے ہیں اور عام شہری جو ہے اس سے متاثر ہوتا ہے نقص امن پیدا ہوتا ہے اور انسانی جانوں کو خطرہ لاکھ ہو جاتا ہے معاملہ اقوام متحدہ تک گیا وہاں کنسنسس بیلڈ کرنے کی ہم نے کوشش کی اور پاکستان نے الحمدللہ اس وقت ایک قلیدی کردار ادا کیا فیصلہ ہوا کہ پندرہ مار چھار سال اسلاموفوبیا کے اس ٹرینڈ کے حلاف پوری دنیا میں یک زباہ ہو کر ایک بات کی جائے گی اور اس کا تدارک کیا جائے گا مجھے خوشی ہے کہ اوائیسی کے ہنگامی اجلاس میں اس پر غور و خوص بھی ہوا اور ایک مضمتی قرارداد بھی سامنے آئی لیکن قرارداد جو کہ بہت اہم ہے نہ کافی ہے اس پر ہمیں سوچنا ہوگا کہ آئے دن ایسے واقعات رون ماغر ہوتے رہتے ہیں اور پوری دنیا میں اس کا ایک ریاکشن آتا ہے تو اس کا حل کیا ہے انٹرنیشنل لوگ کیا کہتا ہے اگر قانون سازی درکار ہے تو کیا ہونی چاہیے ہم یہ نہیں کہتے کہ اظہار رائے پر قدغن ہو لیکن اس کی حدود و قیود کا تعین ہونا چاہیے اظہار رائے کا میں خواہش بند ہوں لیکن اظہار رائے جو کسی کی دلازاری کرے اور جسی کی جان کو خطرے سے دوچار کر دے یہ کیسا اظہار رائے ہے تو اس پہ ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو صرف امہ کو نہیں پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ات مشترکہ لاعمل اپنانے کی ضرورت ہے اس پر اس استراب کا اظہار کرنے کے لیے پوری قوم کو یکچہ ہونا چاہیے اور پورامن طور پر پورامن طور پر جمعہ کے نماز کے بعد اظہار کرنا چاہیے کہ ہم پورامن لوگ ہیں ہم کسی کی جان مال کو نقصان نہیں دینا چاہتے لیکن اس کا کوئی متفقہ لاعمل تلاش کیا جائے نہیں تو ایسے واقعات جو ہے نا ملک کو یا دنیا کے مختلف ممالک میں ایک ایسی آگ سلگا سکتے ہیں جو بڑی لقصان دے ہوگی تو یہ اس وقت ہر پاکستانی کا اور ہر مسلمان کا دل دکھا ہوا ہے شکریہ موجودہ حکومت آئی انت کے معاہدے کو اپنی کامیابی قرار دے آپ اس معاہدے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی کاؤں کے لیے بہتر ہے یا آپ لوگ نے بہتر دیکھیں دیکھیں ارزی ہے ایک معاہدہ ہوا ہے ایک نو ماہ کے لیے تین بلین ڈالرز کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے آیا ہے اس سے یہ تو ہوا ہے کہ جو امیڈیٹ ڈیفالٹ کا خطرہ تھا ہٹل گیا اس حد تک تو مجھے اس معاہدے کی افادیت کا احساس بھی ہے لیکن سوال یہ ہے کیا یہ حل ہے یہ حل نہیں ہے یہ ایک سٹاپ کیپ ارینجمنٹ ہے اور اس سٹاپ کیپ ارینجمنٹ میں آپ کے چند ماہ گزر جائیں گے اس کے بعد کیا ہوگا ہمیں اس کا حل تلاش کرنا ہوگا ہمیں اپنے ہاؤس کو ارنڈر کرنا ہوگا ہمیں جو ایکنومک ری سٹکچرنگ ریکوائیڈ ہے اس کے طرف آگے جانا ہوگا اگر نہیں جائیں گے تو ماضی میں بھی ہم نے کئی معاہدے کیے جن کو ایک اور اس کا شاہ حسانہ ہوگا شاہم سٹرنگ سب آپ عمران خان صاحب آ رہے ہیں کیا ایسے ملکات ہیں کوئی پارٹی کے بارے میں کوئی ڈسکس ہو رہا ہے کہ استقام پارٹی کو بس طرح پانٹر کرنا ہے یا کیا کرنا ہے دیکھیں ہر پولٹیکل پارٹی اپنے لا امر کے بارے میں غور و خوض کرتی ہے یقین تحریک انصاف بھی کر رہی ہے ہم سیاسی طور پر قانونی طور پر پرامن طریقے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ بڑھیں گے آئین اور قانون کے دارے کے اندر رہتے ہوئے وہ تشریف لا رہے ہیں کیسز ہیں وہ جب بھی عدالت طلب کرتی ہے حاضر ہو جاتے ہیں میرے کیسز ہیں میں آزر ہوا ہوں یہاں ملتان کل پانچ کیسز ہیں وہ جو وہاں حاضر ہونا ہے اور وہاں دیکھر قانونی لباز بات پوری کرنی ہے تو اس لیے میں آپ کا شکریہ عدا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا سامنے